اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پردیس لائف چینل امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سے خیریت سے ہوں گے دوستو آج اس گاڑی کا ریویو لے کر میں آثر ہوا ہوں یہ گاڑی ٹویٹا ہائی ایس ڈی ایکس ہے جو کہ فار سیل ہے اور بہت ہی مناسق قیمت میں مر رہی ہے یہ گاڑی جو اونر ہے وہ ارجنٹ سیل کرنا چاہتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس لئے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کو سکپ نہیں کرنا تاکہ اس گاڑی کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے جان سکیں تو دوستو آپ میری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ میری اصلاح ضرورتی رہے اور میں اسی طرح گاڑیوں کے ریویو لے کر آزور ہوتا رہا ہوں تو دوستو چلیے راتالہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی آپ یہ جو گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ٹویٹا ہائی ایس ڈی ایکس ہے جو کہ فارسیل ہے اس گاڑی کے اگر مارڈل کی بات کریں تو یہ گاڑی انسوپ چانوے مارڈل ہے اور اگر ریجسٹریشن کی بات کریں تو یہ گاڑی راورپنڈی میں ریجسٹر کی گئی ہے اس گاڑی کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں سب اوریجنل ہیں گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پہ اپ ٹو ڈیٹ ہے گاڑی کی جو اوریجنل فائل ہے وہ بھی اونر کے پاس موجود ہے گاڑی کا روٹ پرمٹ بھی بنا ہوا ہے اور اس گاڑی کے ڈاکومنٹس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشیو نہیں ہے بارڈی کنڈیشن کے والے سے اگر بات کریں تو گاڑی بارڈی کنڈیشن کے لازے باہر سے گاڑی کو دوبارہ تھیار کیا گیا ہے اس طرح گاڑی کا باہر سے جو کلر ہے وہ دوبارہ شاور کیا گیا ہے اس کے علاوہ باقی گاڑی اندر سے اپنی جینل آلت میں موجود ہے گاڑی کے فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف آلت میں موجود ہے کیونکہ یہ بھی ریسنٹلی جو ہے نا دوبارہ ریپینٹ کیا گیا ہے اس طرح گاڑی کے ایڈلیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھی آلت میں موجود ہیں دوستو اگر گاڑی کے بیک سیٹ کے آلت سے بات کریں تو گاڑی بیک سیٹ سے بھی بلکل صاف آلت میں موجود ہے صرف آپ کو بیک سیٹ سے جو نیچے گریل ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے علاہ گاڑی کا بیک سیٹ سے جو کلر ہے وہ بلکل ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریش ہے اور اس طرح اگر گاڑی کے سیٹ کے آلت سے بات کریں دوستو ویڈیو آگے پڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے بلیٹ آپ کو ملتی رہے دوستو کر گاڑی کے انجن کے والے سے بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو پیٹرول انجن میں ملے گی اس طرح کا ٹرانسمیشن کے بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو مینور ٹرانسمیشن میں ملے گی دوستو اس کے ساتھ اگر گاڑی کے ایسی کے والے سے بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو ڈیول ایسی میں ملے گی اور اس گاڑی کے ایسی بلکل چیڑہ آلت میں موجود ہے اس طرح اگر گاڑی کے ٹائر کے والے سے بات کی جائے تو گاڑی کے جتنے میں ٹائر ہیں وہ بلکل اچھی آلت میں آپ کو ملیں گے اس طرح اگر گاڑی کے ریم کے والے سے بات کی جائے تو یہ گاڑی آپ کو جینور ریم میں ملے گی اور اس طرح گاڑی کے جتنے بھی ویل کپ ہیں وہ بلکل نیٹ اینڈ کرین آلت میں موجود ہیں دوستو اگر گاڑی کے انٹیریئر کے حالے سے بات کریں تو گاڑی انٹیریئر سے بلکل اپنی جینول آلت میں موجود ہے اس گاڑی کے ڈیش بورڈ اور گیر لیور کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ دوبارہ چینج کرانے کی ضرورت پڑے گی ڈیش بورڈ گاڑی کا صاف کرانے کی ضرورت ہے اس میں اس طرح اگر گاڑی کے سٹوری سسٹم کی بات کریں تو اس میں آپ کو آفٹر مارکیٹ لسی ڈی کا آپشن بھی مل جاتا ہے دوستو اگر گاڑی کی سیٹ کے حالے سے بات کریں تو گاڑی کی سیٹس بلکل زبردہ سالت میں موجود ہیں گاڑی کی سیٹس آپ کو چینک کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس یہ گاڑی آپ نے پرچیز کرنی ہے اور چرانی ہے گاڑی کے اگر لوکیشن کی بات کریں تو یہ گاڑی چکوال سیٹی میں موجود ہے جس بہنے میں یہ گاڑی پرچیز کرنی ہے تو وہ یہ گاڑی چکوال سیٹی میں چیک کر سکتے ہیں اونر کا موبائل نمبر آپ کو ڈسکرپشن سیل سے مل جائے گا جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر وہاں سے اڑا دیا جائے گا جس بہنے میں یہ گاڑی پرچیز کرنی ہے تو وہ اونر کے ساتھ ریکڈ کر سکتے ہیں دوستو اگر گاڑی کی قیمت کی بات کی جائے تو اونر کے طرف سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ دس لاکھ پچاس ہزار روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی دوستو یہ بہت ہی مناسب قیمت میں گاڑی سیل کر رہے ہیں کیونکہ یہ گاڑی انہوں نے ارچنٹ سیل کرنی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کے لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ گزید اور ایک نیو گاڑی کے رویو کے ساتھ ادھر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ